آپ ناظرین آپ دیکھ رہے جیگر 247 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور میں ندیمان مرکز کے زیر انتظام جمہو کشمیر کی تبارہ ملہ سے اس وقت ہم اسی کلومیٹر کی دوری پہ ہیں یہ بڑھ گا جو رنڈا کا علاقہ ہے آپ کو میں بتاتا چلوں یہ بورڈر سے سٹیک والا علاقہ ہے اور یہاں پر جو ریاش پیزین کے کچھ مشکلات ہیں کچھ مسائلز ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر ایک سوشل ایکٹویسٹ بھی موجود ہے ان کا نام لال حسین کولی ہے چلی ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لال حسین کولی جی کیا مشکلات ہیں آپ کو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں یہاں پر آپ نے ہمارے علاقے کا ویزٹ کے آپ ہمارے علاقے میں آئے میں لال حسین کولی سوشل ایکٹویسٹ ولیج چرنڈا تاثیل اوڑی سے ہوں میں آج آپ کو بتاتا چلوں تھاجل سے چرنڈا آنے والی رابطہ سڑک عرصہ دو مینے سے بند پڑی ہوئی ہے رمضان کے مینے کے لاسٹ ہفتے میں جو موصلہ دار بارشیں ہوئی اس میں لینڈ سلیڈنگ آئی ہوئی ہے لیکن ابھی تک ہماری سڑک نہیں کھلی ہے میکمہ پی ایم جی ایس وائی کی نا اہلی کی وجہ سے سڑک ابھی تک نہیں کھلی ہے چرنڈا برڈ گران دو گاؤں کے لوگوں کو گونہ گون مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیماروں کو کندو یا پھر چار پائی پر اٹھا کر اڑی ایس ڈی ایچ آسپتال تک پیدل سفر کرنا پڑتا ہے ہمارے چرنڈا اور برڈ گران کے طلبہ و طالبات کو بیس کلومیٹر پیدل سفر کر کے ہائی سکول میں تعلیم حاصل کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے کسی کو مٹی گیس لانا ہے کسی کو صویرے آسپیٹل میں جانا ہے کسی کو بارہ ملا پہنچنا ہے یہ ڈپارٹمنٹ کی نہ اہلی کی وجہ سے یہ سڑک ابھی بھی بند پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں نہ یہاں کلوٹ لگی ہے نہ کریٹ لگائی ہے نہ دیواریں لگائی ہے جس طریقے سے ڈپارٹمنٹ کو یہاں پر کام کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے ڈپارٹمنٹ نے یہاں پر کام نہیں کیا ہے تو آخر پہ میں یہ سب ڈویجنل مجسٹیٹ اڑی ایس ڈی ایم صاحب سے ڈی سی صحابہ سے ایل جی انتظامیوں سے اور پرین منسٹر نرندر موڈی صاحب سے میں موڈبانہ اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں روکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے میر بانی کر کے فوری طور پہ امیجیٹلی چرونڈا تھاجلس سے چرونڈا آنے والی اور چرونڈا سے بڑھ گران آنے والی رابطہ سڑک کو فوری طور پہ کھول دیا جائے کیونکہ پیشلی سال آج سے ایک سال ایک سال نہیں بلکہ عرصہ دس مینے سے یہ بڑھ گران کی سڑک جو ہے بند پڑی ہوئی ہے اسی طرح دوزار بائی اگست کے مینے میں بڑھ گران کی سڑک میں موصلہ دار بارشوں میں لینڈ سلیڈنگ آئی ہوئی ہے بڑھ گران کی سڑک ابھی تک نہیں کھولی ہے بڑھ گران کے لوگوں کو بھی کافی سفر کرنا پڑتا ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں آخر پر میری ایل جی انتظامیوں سے یہ گزارش دے گی کہ فوری طور پہ سڑکو گاڑیوں کے گاڑیوں کے قابل عام درفت کے لیے دوبارہ کھول دیا ہے اوڈی سے آ رہے ہیں سر ملتب کتے کلومیٹر ہیں یہاں سے اوڈی سے یہاں سے اوڈی تک بائیس کلومیٹر بائیس کلومیٹر رہتے کہاں رہتے ادھر بڑھ گران بڑھ گران کیا مشکلات ہیں یہاں ہاں پہ رہتے ہیں کیا مشکلات ہیں آپ کو یہاں پر ہاں ہم اوڈی جاتے ہمیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں یہاں پر گاڑی نہیں آ سکتی ہے اسی ٹیم بچے بہت بیمار ہو جاتے ہیں بڑی مشکلات ہوتی ہے پہاڑی راستہ ہے پہاڑی ہے پہاڑی سلپ ہونے کا بھی خطرہ ہے روڑ کا ایک پرابلہ نہیں ہے کہ تین مہینے سے روڑ بند ہے بمار کو کننے پہ بھٹھا کے لے جانا پڑتا ہے کوئی روڑ کھولنے کا نہیں ہے بارشوں سے روڑ بند ہو چکا ہے کوئی بھی بمار ہوتا ہے ہم کو اوڑی میں تین گھنٹے لگتے ہیں تب تک وہ ماری جاتا ہے کہ اوپر لے جاتے ہیں ہم بھٹھا کے وہ بہت پرابلہ کا سمنا کرنا پڑتا ہے کتنے مہینے ہوگی اس روڑ کو بند ہوئے ہیں تین مہینے ہوگی جناب تین مہینے ہوگی نہیں ہم تو ایسے بات کرتے ہیں ہمارے سے پنچ بات کرتے ہیں ایسے پتنی روڑ تو کچھا ہے کیا کریں ابھی تو مشکل کا کاف سی سامنا کرنا پڑتا ہے کیا کریں یہ مشکل ہے ہماری بیماروں کو کیسے لیا جاتا ہے اٹر پائی کے اوپر لے جاتا ہے چلی اب ہم اور بھی یہاں پر ریاش پذیر سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی یہ مشکلات ہیں اور ہمارا روڑ یہ دیکھو نا کیا حالات ہو جائے روڑ کی روڑ بلاک ہو جاتا ہے سلیڈنگ ہو جاتی ہے سر مینے سے روڑ بندہ میں روڑ کی حالات دیکھو نا کیا ہے سر سلیڈنگ ہو جائے گاڑی مائک سے آگے نہیں آ رہی ہے سر جو بیمار ہوتے ہیں ان کو کیسے آپ ہسپٹر لے جاتے ہیں؟ وہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں یا مائک تک روڑ بچے سکول جاتای ہیں سر بچہ سکول جاتے ہیں سر کوئی بس نہیں ہے کوئی کوشش نہیں ہے سلیڈنگ ، Elliott ایسے ہی چلتے ہیں۔ راستے میں کوئی گھٹی کا خطر ہے کوئی کوشش ہے سر بچہ سکول کیسے جاتے ہیں؟ ایسی پیدر جاتے ہیں سر کہ ان کو کتے کلومیٹر یہاں سے سکول ہے؟ یہاں سے ٹھوڑ جانا ہے سر 20 کلومیٹرہ پیٹ کو جانا ہے یہاں سے یہاں کے ریش پرزیر یہی کہنا ہے جو برڈ گرانڈ چورنڈا کی سرک ہے جو یہ روڈ ہے یہ خستہ حال ہو چکا ہے اور پیشلے کہیں مہنوں سے بند پڑا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو بہت پرابلمز ہیں ان کو اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ان بیماروں کو یہاں پر کھاٹ پر لے کے یہاں سے 20 کلومیٹر کی دوری پر اڑی ہسپیٹل ہے وہاں تک لینا پڑتا ہے تو سکول بچے جاتے ہیں ان کو بھی 20 کلومیٹر کے قریب جانا پڑتا ہے ایسے ہی پیدل جانا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں اب ان کی یہی مانگ ہے اب یہی گزارش کرتے ہیں ظلہ انتظامیہ سے انتظامیہ سے کی اس مسئلے کی اور توجہ دی جائے تاکہ یہ لوگ بھی رات کی سانس لے سکے